میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز ویڈالیا شاہ ویلکم ٹو مائی شو آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں تینکیو سو مچ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کے اوپر ہسنا چاہیے یہ ایک مزاکہ خیز صورتحال ہے اور ہمیں اس کو جو ہے کس طریقے سے دینا چاہیے یا یہ ایک بہت سنجیدہ اور بہت سیریس سیچویشن ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب شادیوں ہوتی ہیں تو شادی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خالہ پھپی چاچی ایسی ہوتی ہے کہ جو شادی کے موقع پر ناراض ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو کے یا تو واپس چلی جاتی ہے گھر اور یا پھر جو ہے وہ الگ بیٹھ جاتی ہے پنجاب میں اس کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ روس گئی ہے تو کوئی نہ کوئی خالہ پھپی چاچی جو ہے وہ روس چاہتی ہے اچھا وجہ وجوہات کیا ہوتی ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم پر لینے نہیں آیا گیا مجھ سے یہ جو ہے یہ ایونٹ نکل گیا آپ لوگ چاہتے یہ تھے کہ میں دیر سے پہنچوں یا پھر یہ کہ اس کی بیٹی کو اتنے سوٹ دے دیئے میری بیٹی کو اتنے سوٹ دیئے میری بیٹی کو اتنا خراب زیور دیا ان سب باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی پھپی خالہ جو ہے وہ ناراض ہو کے روس کے بیٹھ جائے شادی میں اور شادی کا جو ہے وہ سارا مزہ خراب کرتے بلکل ایسی ہی سیچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے پاکستان کے یہ جو وزارت خارج ہے یا یہ کہ انٹرنیشنل افیرز ہیں اور جو انٹرنیشنل میٹرز ہیں اس کے اوپر ہم جیسا رویہ دکھا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے بیچ مسٹر جو بائیڈن کی کال پرائیم منسٹر عمران خان کو نہ آنے پر ہمارا جو رویہ ہے وہ بلکل ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے یہ باتیں میں کیوں کر رہی ہوں یہ باتیں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بلکل ایسی سیچویشن بن چکی ہے کہ جیسے پرائیم منسٹر عمران خان جب کنٹینر پہ ہوتے تھے نا تو تب سے لے کر اب تک ان کا اوپوزیشن کے بارے میں خاص رویہ ہے اور وہ رویہ یہ کہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں چھوڑوں گا میں انہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا اب بلکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے لیے سیم ٹو سیم بلکل اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے جو نیسے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مہد یوسیس صاحب جب وہ امریکہ گئے اور ان کے ساتھ ڈی جی صاحب ہی امریکہ گئے وہاں پہ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں کاؤنٹر پارٹس سے ملاقاتیں ہوئیں انتھنی بلنکن اور کافی جو ہیں وہ اہم ملاقاتیں رہیں مسئل مہد یوسف نے فنانشل ٹائمز کے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ شکایت کی انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن پاکستان جیسے اہم ملک کے وزیراعظم کو کال نہیں کر رہے دیکھیں پاکستان جیسے اہم ملک کے وزیراعظم کو وہ کال نہیں کر رہے اور اتنی مرتبہ کہا کہ ہم کال کریں گے ہم کال کریں گے اور ابھی تک انہوں نے ہمیں کال نہیں کی تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے یہ کیا ریزن ہے اور ہم اشارے سمجھ رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے تو اس کو نے کہا اور یہ باتیں کی ساتھ ہی ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی اور وہ یہ تھی کہ اگر یہ ریائت سمجھا جا رہا ہے یعنی اگر ہمیں ٹیلی فون کال کرنا جو ہے وہ آپ کی امریکہ کی طرف سے ریائت ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس بھی اور آپشن ہیں یعنی اگر آپ یہ کنسیشن سمجھ کے جو ہمیں جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیچارے جو ہیں وہ بیگرز یا اس طریقے سے جو ہے ان کو کال کرنی ہے تو چلو یار کری لیتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی کوئی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس بڑے آپشن سے دیکھیں ہمارے پاس آپشن تو واقعی بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس ایک آپشن تھا چائنہ کا چائنہ جس طریقے سے ہم نے اس کو اپنے سے ناراض کیا ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا داسو واقعہ اس کو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا کیا کمال طریقے سے ہم نے اینڈل کیا کہ اس کے بعد پھر وہ چائنہ جس کی دوستی جو ہے وہ پہاڑوں سے اچھی تھی اس نے جو دھمکیاں دیں اور جو سوشل میڈیا تک پہ اس نے جس طریقے کہ جو ہے ان کے اخبارات کی طرف سے ان کے سٹیٹ میڈیا کی طرف سے جیسی باتیں لکھی گئیں اور پھر ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ ساپ پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن رہ گیا یا نہیں رہ گیا اچھا چلیے ہمارے پاس وہ آپشن تھا تو دیکھئے اس کو تو ہم نے استعمال کیا نا پہلے تو وہیں پر تشریف لے کر گئے ہم ہم نے کہا کہ جی چلیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ہم ان کے پاس گئے لیکن اس کی ان کی طرف سے ٹاٹا نو نو بائی بائی یہ ہم نے دیکھ لیا تو اب وہاں سے آ کر ہم امریکہ گئے ہیں اور ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور آپشن ہے تو مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ تو جانتا ہے ہماری یہ ولی صورتحال ہر کوئی اس کے پر بات کر رہے ہیں سب کو پتا ہے لیکن اگر نہیں پتا تو امریکہ کو نہیں پتا اگر نہیں پتا تو جو بائیڈن کی ایڈنسٹریشن کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون کون سے آپشن ہیں اور ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو اس بات کا نہیں پتا تو ہم ان کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے یہ واقعی بہت مزیح کا خص صورتحال نہیں ہے اچھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ایک بات تو یہی کہ یہ بلکل وہ سیچویشن بنی ہوئی ہے میں نے جو بات کی کہ انہیں میں نہیں چھوڑوں گا اور آپ کہا جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن تم نے مجھے کال نہیں کیا تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا مہد یوسف نے یہ بات خود کیا یا ان کو یہ کہا گیا ان کے پر دباؤ تھا کہ وہ اس طریقے سے بات کریں یہ بات میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب فضائی اڈوں والی بات ہو گیا آپ کو یاد ہوگا کہا گیا تھا کہ امریکہ فضائی اڈے مانگ رہا ہے اس کے بعد امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو کوئی مانگ گئی نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں کہ وہ کیا بات تھی تو مہد یوسف سے جب مختلف ٹیلیویجن چینلز پر یہ والی بات پوچھی گئی اور میں بقاعدہ میں نے خود دیکھا تو انہوں نے ٹی وی کے کئی پروگرامز میں بیٹھ کے انہوں نے کہا نہیں مجھ سے تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی فضائی اڈوں کی اور اگر مجھ سے اوپر کسی سے بات کی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا انہوں نے پہلے پروگرامز میں یہی کہا بیٹھ کے پھر جب ان کے پر دباؤ آیا پریشر آیا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اپنا جو ہے مولد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو ہے وہ اس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ جو پینٹوگون ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ ہمیں افغانستان کی صورتحال میں کس کس سے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے اور کون کون ہماری جو اس سیچویشن میں مدد کر سکتا ہے تو جن ممالک مختلف کنٹریز کی جو بات ہوئی تھی اس میں ایک پاکستان کا نام بھی آیا تھا کہ پاکستان بھی صورتحال میں جو ہے کیا وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یا فضائیڈوں کی اس وقت یہ ڈسکسن ہوئی تھی تو اس صورتحال پر یہ نہیں تھا کہ انہوں نے باقیدہ طور پر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی ایسی کوئی بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا میں صرف یہ بات کری ہوں کیونکہ یہ بات ہوئی تو میں آپ بتائی دیتی ہوں آپ کو یہ بھی دوسری ایک اور بات جو میں نے ابھی کہی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مویڈ یوسف کیوں کہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کے روئیے وہاں جیسے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ وہاں پر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بالکل ایک سٹریٹ فورڈ طریقے سے جو ہے بات کی جاتی ہے اس میں یہ نہیں کیا جاتا کہ بچوں کی طرح جو ہے وہ بات کی جائے جس طرح دو بچے لڑائی جب کرتے ہیں نا تو بہت جلدی بچوں کی صلاح بھی ہو جاتی ہے لڑائی اور جب وہ لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں میری تمہاری کٹی کیوں کہ مجھے کوئی دوسرا دوست مل گیا تو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کوئی دوسرا صحیح تو بالکل اسی طریقے سے ہم یہ بات کریں لیکن کیوں کہ موہیت یوسف وہاں پر رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی یہ تربیت ان کی یہ ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کریں ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر یہ پریشر ہو کہ نہیں تم نے اسی طریقے سے دھمکی دینی ہے تم نے اسی طریقے سے بات کرنی ہو ان کو یہ بتانا ہے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہو اس کنٹری کا وزیراعظم کتنا اہم ہے جس کے ساتھ تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو اچھے چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں ہم فرض کریں ہم یہ کہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں فرض کریں ہم یہ کہیں کہ ہاں جی بلکل ان کو جو ہے یہ فون کال کرنی چاہیے اس بات سے تو ہمیں بلکل ہم انکاری نہیں ہے پاکستان امریکہ ایک طویل عرصے تک سٹرونگ الائی رہے بلکل رہے اور ابھی بھی پاکستان بہت ساری معاملات میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف امریکہ مڑ کے دیکھ سکتا ہے لیکن اب دنیا کی ترجیحات بھی بہت بدل گئی ہیں اور جب آپ کسی کو بار بار دھمکی دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے چودری ہیں نا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہمارا تو ایک عمومی اور قومی روائیہ یہی ہے کہ جی ہم تو چودری ہیں تو پھر ہم دوسرے کو دھمکی لگاتے ہیں کہ جی اچھا یہ بات ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر جم نے تم نے جس کو چنا ہے نا تم اس کے پاس ہی چلے جاؤ تو ترجیحات اب بدل رہی ہیں دنیا میں سیاست کی اور خارجہ معاملات کی لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقینا پاکستان ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے اور اس کے باوجود امریکہ کے پاس اور بہت سارے آپشنز موجود ہیں وہ دیکھ سکتا ہے اس طرف لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ تلی کھڑکائے گا اور فون کرے گا ہاں جی کیا حال چالیں آپ کے وغیرہ وغیرہ دوسری ایک اور بات یہ پریزنڈ جو بائیڈن جو ہے آپ ان کا ذرا پاس دیکھ لیجئے وہ کس کے کینڈیڈیٹ ہے وہ ڈیموکریٹس کے کینڈیڈیٹ ہے وہ ڈیموکریٹسی پر یقین رکھتے ہیں وہ جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار ہیں اور انہوں ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی ساری زندگی ان کی اس کے لیے سٹرگل میں گزری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بہت اچھے طریقے سے پھل پھول رہی ہے اور یہاں پہ بڑی ایک جمہوری حکومت ہے جن کو تمام اختیارات ہیں یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو اس کو ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ ہر کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اگر ان کو اس بات کا پتہ ہو تو شاید ان کا رویہ بھی تبدیل ہو دیکھئے مسٹر جو بائیڈن جو ہے وہ جب یہ سمجھتے ہیں فرض کیجئے وہ یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ تو جو اپوزیشن ہے وہ تو کہتی ہی ہے وہ ساری باتیں selected اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ لیکن سب ہی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت آپ تو اپنے مرضی سے نہ کسی کا استیفہ accept کر سکتے ہیں نہ کسی کا استیفہ جو ہے وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم دو بلکہ آپ تو کیا کرتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ کسی کو کسی پوسٹ پر لانے کے لیے ordinance تک نکالتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار معاملات ایسے ہیں ڈیموکریسی کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی جمہوری روائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جمہوری روائیوں کی یہ جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جنرلزم سے لے کر صحافت سے لے کر اداروں تک تو ایسی صورت میں ایسا شخص آپ کو کال کیوں کرے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ تو ڈیموکریٹک ہیں نہیں آپ کی جو صورتحال ہے آپ کو تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کا رول ادا کریں ہر چیز میں اور آپ کی جو ایک باڈی لینگوش تک یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک جمہوری روائیے کے ہامی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کیوں کرے گا اچھا دوسری ایک اور بات دیکھئے ان کو یہ معلوم ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے تو وہ ان کو کال کریں گے جن کے پاس اختیار ہے یہ بھی تو دیکھئے نا اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد امریکہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ کیا ہے امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی انہوں نے اور بہت ساری لیڈرز کو کال نہیں کی بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے ابھی کال کرنی ہیں ابھی انہوں نے کال نہیں کی تو دیکھئے کتنا سلجھا و جواب ہے کہ بھائی بلکل اس طرح جس طرح کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا آرام سے دیرے دیرے کوئی ایسی بات نہیں ہے غلط سمجھ رہے ہو تم انہوں نے یہ کہا ہے اور کچھ دنوں میں ہو بھی سکتا ہے کہ ان کی کال آ جائے لیکن ہم نے اپنے آپ کو جو اس وقت ثابت کیا کہ ہماری اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے جو جس طریقے سے ہم یہ معاملات لے کر چل رہے ہیں بلکل ڈیزاسٹر لگ رہے ہیں یہ تو ایک ایسا تو اس طرح ہنگے معاملات ہم اتنے اس لیول پر آ کر ہم اس کو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کال نہیں کیا تمہاری ایسی کی تیسی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ کال کیوں کریں گے دیکھیں ہم نے بہت ساری ٹیزیں ایسی کی جس پہ امریکہ کو بہت زیادہ بری لگی مثلا یہ کہ جو بہت آسانی سے جو ہے ہم چاہ سکتے تھے کہ ہم وہ نہ کرتے جمہوری روائیوں کی جب میں بات کر رہی ہوں تو کچھ بہت بڑے بڑے کیسز بھی پاکستان ہوئے ہیں مثلا یہ کہ ڈینیل پر قتل کیس اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا جو عمر صحیح شیخ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا پاکستان میں جس وقت یہ والا فیصلہ آیا تھا عدالت کی طرف سے اس وقت پوری دنیا میں اس کی اوپر لکھا گیا تھا اور حیرت کا اظہار کیا گیا تھا اور کنڈیم کیا گیا تھا اس چیز کو کہ یہ کیسے ہو گیا اس کی فیملی نے بھی اس کو فالو کیا اور انہوں نے ان کی طرف سے اتنی سخت ریاکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کر چلیں گے اور وغیرہ وغیرہ تو وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 2008 میں امریکہ کی طرف سے جو ساڑھے ساتھ ارب ڈالر ایڈ اور اس کے علاوہ فوجی امداد اور اس وقت جو امداد دی گئی تھی اس میں ایک سب سے بڑا جو ترجیح تھی جو ترجیحات شامل تھی وہ یہ تھی جو پریفرنس تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو فروغ دیا جائے گا جمہوریت کو کنٹرول نہیں جمہوریت کو سٹرونگ کیا جائے گا کنٹرول تو اس وقت جو ڈیموکریسی ہے اس کو سٹرونگ بنایا جائے گا اداروں کو سٹرونگ بنایا جائے گا تو دیکھئے عدالتوں نے تو وہ والا ڈیسین دے دیا آپ دیکھتے ہیں نا دیکھتے ہیں نا کیسے کیسے ڈیسین آتے ہیں تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا حکم چل رہا ہے کس کا آرڈر چلتا ہے کہاں سے کون سا ڈیسین آیا ہے یہ سب کچھ دیکھا ہے اگر پاکستان کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے امریکہ کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا پریزنٹ جو بائیڈن کی ایڈنسٹریشن کو سب دکھائی نہیں دیتا وہ یہ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے وہ یہ جانتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں پہ سب اچھی کی ریپورٹ ہے ایسا تو نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہ ہم ان کو ہر لمحے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی بات نہیں آپ تو بس ٹھیک ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو چائنہ ہے تو دیکھئے چائنہ کے ساتھ تو میں نے پہلے ہی بتایا چائنہ کو تو جو کنسرنز ہیں جو بہت ساری چیزیں آتی رہیں خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹس رکے میں اس کے حوالے سے اس نے کیوں رکے میں کس چیز کی وجہ سے ان کو کیا کیا ایشوز ہیں اس صورتحال پر اس کے علاوہ وہ جو کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے پچاس ہزار جو ہے وہ فوج بھی تیار کی گئی تھی اس کی کیا اس نے منصوری دے دی اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جسکیوں پر سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے مطلب چائنہ نے تو چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ایسی ہمیشہ رہی ہے جس میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو آج تک بولتے نہیں ہیں اندر یا اندر معاملہ چلتے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اس مرتبہ تو چین نے بلکل چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم پاکستان سے ناراض ہیں یا یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو اس سیٹویشن میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہم ادھر سے ہو کر ہی تو ادھر گئے ہیں پہلے ادھر گئے پھر ادھر گئے تو ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشن موجود ہے ہمارے پاس اگر اتنے آپشن موجود ہوتے تو کیا ہی بات تھی بہت اچھی بات ہے اگر آپشن ہیں تو بہت اچھی بات ہے بلکل میں تو کہوں گی کہ پھر ضرورت کیا ہے آپ کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے کال کی کیا ضرورت ہے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو اتنی عزت دیتے تھے آپ کو وہاں پہ انہوں نے بلایا اور ہم وہاں پر گئے ہمیں کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے وارم ویلکم کیا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں پرسنیلٹیز جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں بہت ساری چیزیں کی جاتی تھی سٹرانگ ڈیموکریسی اور کچھ ایسی بہت ساری اور روئیے جمہوری روئیے تو اور اس کے علاوہ جب ایک اور آخری بات اب میں کر رہی ہوں بہت ساری بات نہیں اس پہ کہنے کے لیے لیکن میں نہیں چاہتا ہی کہ اتنی طویل میں گفتگو کر رہی ایک اور بات جس وقت پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی حکومت آئی تھی پاکستان کا کیا روئیہ تھا اس وقت آپ کو بتا ہے کہ جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس حکومت کی طرف سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اس وقت کوشش یہ ہو رہی تھی کہ وہ واپس آئیں اور جتنی بھی کوشش کی جاری تھی سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا تک یہ دعائیں مانگی جاری تھی یہ ٹرمپ واپس آئیں اس کی وجہ یہ کہ ٹرمپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا پرائیم منسٹر عمران خان کو اور یہ تو اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کا جھکاؤں کس طرف ہے اور پھر بلکہ وہ تو میں سن رہی تھی کہیں پر کہ یہ بھی کہا گیا کہ جس دن پریزیڈنٹ بائیڈن کی وہ ٹیکنگ سیرمنی تھی اسی دن پاکستان میں ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا میزائل کا نیکلیر وار ہیڈ لے جانے والا جو میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا تو یہ ہم نے ان کو سلامی دی تھی ہم نے ان کو سلیوٹ کیا تھا یا کیا کیا تھا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے غصے میں کی تھی وہ چیز ان کو دکھانے کے لیے یا ہم نے ان کو بیلکم کیا تھا اس سے تو ان کو تو پتا ہوگا کہ کس لیے ہم نے یہ کیا ہے لیکن یہ ساری جو سیٹویشن ہے نا میں یہ بول رہی تھی نا لیکن بائی اس وقت پاکستان پوری دنیا میں جو پاکستان کے جو معاملات خارجہ معاملات وہ ایک میسیج یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ فون کرنے کے لیے جو کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو acceptable ہی نہیں ہیں ہم تو accept ہی نہیں کر رہے تو پھر فون کی جو بات دوسری ہے مطلب آؤٹ کر دیا انہوں نے آپ دیکھئے اتنی سٹرگل کے بعد آنے کے بعد اس طرح کی سیچویشن دھائی سال کے بعد کہ دنیا کے لوگ پیچھو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیا ان کو یہ نظر آئے کہ نہیں یہ تو جو ہیں وہ پتلی تماشا ہو رہا ہے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے بہرحال بہت زیادہ باتیں ہو گئیں اجازت دیجئے گا پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ہے آپ سے کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حالات بہتر ہو اور خارجہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور ہم اس طرح بچوں والی باتیں نہ کریں ہم فون کال کوئی حیثیت نہیں رکھتی کوئی اوقات نہیں رکھتی اور اگر وہ فون نہیں بھی کریں گے تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں نا اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی گوڈ بائی